بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کا نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو اللہ پاک کے مبارک مہینے مخرم الحرام کے بارے میں کچھ مقبول عمال دینا چاہتی ہوں جن کے کرنے سے انسان بے پناہ سواب کا حامل ہو جاتا ہے یہ عمال تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں نوافل کی صورت میں ہیں لیکن ان کا بدلہ اللہ پاک بہت زیادہ سواب کی صورت میں انسان کو دیتا ہے اور اتنا سواب ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کرو جس شخص نے محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت انایت فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے نجات دیں گے اس میں اس میں اکرام سے مراد عبادت کی کسرت کی طرف اشارہ ہے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اول محرم میں دس روزے رکھے گویا اس نے دس ہزار برس کی عبادت کی کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا اور فرمایا جو شخص دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کرنا چاہے وہ محرم کے روزے رکھے اور فرمایا اللہ نے اس مہینے کو سب مہینوں میں برگزیدہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ محرم کا ایک روزہ ایک سال کی عبادت سے زائد ہے اور فرمایا محرم کے مہینہ میں شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے شب قدر پائی اور ہر رات کے بدلے انسانوں اور جنات کی عبادت کا سوا پاتا ہے اور فرمایا محرم کی پہلی رات میں یعنی چاند رات کو آٹھ رکت نماز چار سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے تو سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور فرمایا جو شخص یہ نماز ہر مہینے کی پہلی رات کو پڑھے اور تو اس کا مال اور اولاد مسیبتوں اور شرور سے محفوظ رہے گا اور ہر رکت کے بدلے ایک سال کی عبادت کا سوا پائے گا اور فرمایا جو شخص محرم کی پہلی رات کو چار رکت اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے ہر رکت کے بدلے چالیس ہزار سال کی عبادت کا سوا پائے گا اور فرمایا جو شخص محرم کی پہلی رات میں دو رکت اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انام پڑھے تو گناہوں سے یوں پاک ہوگا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے اور ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک خور پائے گا جن لوگوں نے دعاوں کے لئے نام دیئے ہیں ان کے لئے بھی اور جنہوں نے نام نہیں دیئے ان کے لئے حسوسی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے سب پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما دے جس کی جو ضروریات ہیں اللہ پاک تو غیب کے حضانوں سے وہ ضروریات پوری فرما دے جس کو اولاد چاہیے اولاد اتا فرما دے جس کی تنگ دستی ہے اس کو فراخ رزق اتا فرما دے اور تاکہ وہ کسی طرف نہ بھٹکے اور صرف تیری طرف ہی رجوع کرتا رہے اور یا اللہ پاک جس کو گھر کی خواہش ہے ذاتی گھر کی خواہش ہے اللہ پاک اس کو کرائیوں کے گھر سے نکال کر ذاتی گھر اتا فرما دے اور دربدر اور پھرنے اور ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما لے یا اللہ پاک سب کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمانا یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر شفائے کامل آتا فرما دے ان کی عدویات سے جان چھوڑا دے یا اللہ پاک جن کو ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہہ دیا ہے یا اللہ پاک تو غیب کے ہزانوں سے ان کی مدد فرما دے اور یا اللہ پاک ان کا آپریشن روک دے ان کے آپریشن سے ان کو محفوظ رکھ لے یا اللہ پاک ان کو ایسے ہی شفا دے دے کوئی موجزہ دکھا دے یا اللہ پاک سب کو ذہنی سکون اطاف فرما دے دلی سکون اطاف فرما دے یا اللہ پاک ہمیں کسی کا مختاج نہ فرمانا ہمیں بس تو اپنا ہی متعدد رکھنا ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پلانے کی کبھی بھی ضرورت محسوس نہ ہو ہمیشہ ہم بس تیرے ہی دروازے پر دستک دیں یا اللہ پاک سب پہ اپنا کرم فرما دے یا اللہ پاک سب کے بیٹوں بیٹیوں کے اچھے نصیب فرما دے یا اللہ پاک سب کو گھر بیٹھے اچھے اور مناسب رشتے اطاف فرما دے اور ایسے رشتے اطاف فرما دے کہ سب اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں یا اللہ پاک ہم سب پر اپنے ماں باپ کا سایہ تا قیامت سلامت رکھنا یا اللہ پاک کبھی کسی سے اس کی ماں نہ لینا کبھی کسی سے اس کا باپ نہ لینا ہم سب پر ہمارے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھنا یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو خاص طور پر شفاہ اطاف فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر اطاف فرما دے جو بے در ہیں یا اللہ پاک ان کو در اطاف فرما دے سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے آمین سمہ آمین بے رحمتی کا یا ارحم راہیم اگر آپ آمین سمہ آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ